موسیقی جگہ کا نام علی قرد جگہ کا نام اپنا نام جماعت علی جماعت علی اور آپ لاہور میں تشریف فرمایا ہے اور بندے آئے یہ ترنتارہ کا علاقہ ہے یہ قصور ان کا علاقہ ہے قصور سے تھوڑا سا آگے جائیں بادر سے پرلی طرف ترنتارہ گاؤں ترنتارہ وہاں آپ کے ایک خاندار مرید تھا ایک خاندار مرید تھا وہ آئے کٹھے ہوکے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گاؤں تشریف لائیں اور کوئی اللہ اللہ کریں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ویس کی وجہ سے اور آپ کی تبلیغ کی وجہ سے کچھ اور لوگ میں مسلمان ہو جائیں کیونکہ ہم صرف دو چار گھارے ہیں ہم پورے گاؤں میں باقی سارا گاؤں جو ہے وہ ہندووں کا آپ رہما ہے کہ ٹھیک ہے بادہ کر لیا لاہور والوں کا پتہ چل گیا کہ حضرت صاحب جا رہے ہیں لاہور والوں نے کہا کہ جناب ہم تو آپ کو نہیں جانے دیں گے بھئے کیوں جناب وہ تو سارے ہندو ہیں اور آپ نے حق سے بیان کرنے سے باز نہیں آنا آپ نے حق بیان کرنا ہے اور ہمیں یہ پریشانی ہے کہ کہیں وہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے آپ کو کوئی تکلیف ہے نہ پہنچائے اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں نہ جائیں آپ نے فرمایا کہ بھئی پہلے تو شاید اگر یہ بات نہ کر دے تو میں ساتھ لے جاتا ان نے کہا جی ہم اگر آپ نے کہا کہ میں نے جانا ہے ان نے کہا کہ جناب اگر آپ نے جانا ہے تو پھر ہم آپ کو اکیلہ نہیں بیجیں گے ہم بھی ساتھ کلیں گے ہم بھی ساتھ ہیں آپ نے فرمایا کہ بھائی اگر یہ بات آپ پہلے کرتے تو شامل لے جالتا لیکن اب تم نے یہ بات کی ہے اس لیے میں تمہیں نہیں لے کے جاؤں گا میری ماں نے میرا نام جماعت علی رکھ رہا ہے میری ماں نے میرا نام جماعت علی بلندہ وہاں سے جماعت آپ نے میں میں اکیل آ جاؤں گا دیکھتے ہوں کیا ہوتا ہے آپ تشریف لے گئے اکیلے گئے مریدوں کو ساتھ نہ لے کے گئے وہاں پہنچے وہ جو ایک تو خاندان مرید تھے مسلمان تھے انہوں نے انتظام کیا جلسے کا جلسہ ہوا آپ نے حسب عادت رات کو کتاب کیا اور آپ زیادہ تر ایسی جنگوں پہ اسلام کی حکانیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اسلام سچا بازب ہے اور آج کے دور میں عقیدہ بازے کرنا یہ بڑا ضروری ہو گیا عقیدہ ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ امیر ملت کیا فرمایا کرتے کہ بعد عمل ہو تو ہو لیکن بعد عقیدہ نہ ہو بعد عقیدہ آپ اس بھی فرماتے ہیں عقیدہ کے انسان اگر عمل ٹھیک نہیں ہے تو اللہ محفر مانے والا ہے اور توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوئے ہیں توبہ کا دروازہ آپ فرماتے تھے سیرت پڑھ کے دیکھیں گے ملفوظات پڑھ کے دیکھیں گے آپ کو پتا چلے لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ ہم ہمارا مطالعہ کا ذوق ہی نہیں ہے پڑے لکھے ہیں نہیں جو جاہل لوگ ہیں ان پر وہ پیر بنے ہوئے ہیں جو جاہل ہیں وہ پیر بنے ہوئے ہیں اب لوگ کیا رہے کیا کریں عقیدہ کا حاصل ہے اب آپ فرماتے تھے کیونکہ یہ دیکھیں یاد رکھیں پکی بات کہ بندہ اگر ساری عمر جو ہے وہ کفر پہ رہا مرنے سے پہلے اس کو کلبہ نصیب ہو گیا ملفوظات میں آپ کا انشاءت ہے مرنے سے پہلے اس نے کلبہ پھڑ لیا آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ جنت میں جائے گا کہ حضور جنت میں فرمائے کہ وہی عمل تو اس نے کیا نہیں لیکن ساری عمر کفر پہ رہا مرنے سے پہلے کلبہ پڑھ لیا ایمان نصیب ہو گیا ایمان ہے جب ایمان نصیب ہو گیا تو بندہ کہاں جائے گا جنت میں اس لیے آپ فرمائے کرتے ہیں کہ بد عمل ہو تو ہو لیکن بد عقیدہ نہ ہو کیونکہ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی بکشش کا کوئی سلسلہ نہیں ہے اور جس کا عمل ٹھیک نہیں ہے وہ توبہ کر لے گا اللہ بہت فرمانے والے ہیں اللہ آپ نے فرمایا کہ میں اکیلہ جاؤں گا اکیلے گئے رات کو باز کیا صبح کے ٹیم پہ جو گاؤں کا نمبردار تھا بہت بڑا زیمیدار نمبردار وہ آ گیا ہندو تھا عرض کی حضور میں نے رات کو آپ کا باز سنائے باز سنائے میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں کلمہ اسلام قبول کر لوں پوچھنے یہ ہوں کہ مجھے ملے گا کیا مجھے ملے گا کیا آپ رہے میں بابا جی بڑی عمر کا تھا نہیں سفیدہ داری ہوگی میرے ترے بابا جی جی اور میں بابا بابا جی تو انہوں جہنم دی آگے نہیں جلائے گی جہنم دی آگے یعنی کتھے جاؤ گئے جہنم بابا ساری عمر کے لے عقیدت رہا ہی حدود عقیدت رہا ہی پا کفرت رہا ساری جندگی ہی پا تھے مرن تو پہلا کلمہ پڑھ لیا بابے نے کہ آپ نے چی فرمایا کہ بابا جی جہنم دی آگے نہیں سارے گی بابے نے کہا جی آپ سعودہ قبول ہیں سعودہ قبول ہیں آپ نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گیا کاروالوں نے جہاں کے داشتا کہ میں اسلام قبول کر لیا اگر میرنل کوئی اگر پچھا ہو جائے ہی رکا میں مر جواں دے بابا فوت ہو گیا بابا منڈے جڑے سن کوئی آٹھ منڈے سن ہو دے کٹھے ہو کے سارے جمع ہو کے بیٹھے انہوں نے آپ پس سر جوڑیا فیصلہ کیتا تھا انہوں کیا اجے صرف سانو پتا نہیں برادری اجے 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 اسی نہ کر دیا کوئی برادری پتا کوئی نہیں تے جب برادری پتا لگ گیا تے سانو پتا جائے گی برادری سانو پتا ہے اسوا سے کوئی گال نہیں بابا تے چلا گیا رہا انہوں دنیا تو تے اسی انہوں اپنے مطابق یا رنجی اوہ تھاڑا گے تے جلاو آگے تے جناب اپنا کمز کا برادری میں تھاڑا مقبوت رہے گا لو جیلا آگے مڑیاں جیتھے جا کے باہر ہو پھر اسی ہے دیکھا ہے انہوں نے آج کل تو سوشل میڈیو سارا تو انہوں پتا ہے تے جناب کی کر دے رہے آگ جلا دے رہے بندے دیا اپنا میت پچھ راکھ دے رہے لکڑیاں راکھ دے رہے لکڑیاں راکھ کے پھر آگل آگے سارے انتظامات کر لے آگلان آگلان لگے لگے آگے نہ لگے تیل بھی پھالیاں کیوں بھی پھالیاں سارا کچھ کر لے آگلان لگے بابا اٹھ کے بھائے گیا بابا اٹھ کے بھائے گیا بابا اٹھ کے بھائے گیا بابا نے کامت بکتو اور میں تو انہوں پہلا کیا سی کہ جس سید دے آجت میں آتی تا ہے اوہ سید نے میری کوئی تگال ہوئی ہے اوہ سید نے فرمایا بابا تیروں جانم دی آگلی سارے گی اور تسی میں دنیا دی آگلی سارنا چاندے ہو اے آگلے میرا کچھ بھی نہیں پکار سارا بہت سارے ہی دو پتر بھی ہی دے سارے ہی دے باقی بھی کچھ سیکڑے ہی دو جنے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہوگئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگئے عرض میں کرنے سے میں جماعت دے علی آپ نے میں میں کلائی علی دی جماعت میں کلائی آئے 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 اس واسے ساڑھا پو دادا علی والا ساڑھا برشد علی والا ساڑھا برشد علی والے موسیقی